امام غزالی حدیث لائے ہیں ایک خامند گھر سے نکلا ہے تو بیوی کو کہہ گیا ہے جب تک میں واپس نہ لوٹوں گھر سے نہ نکلنا دو گلیاں چھوڑ کے والد رہتے ہیں دو گلیاں چھوڑ کے خامند جہاد پہ چلا گیا کسی سفر پہ چلے گئے کہہ گئے میری اجادت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا والد بیمار ہو گئے خاتون حضور کی بارگاہ میں پیغام بیجتی ہے کہتی ہے یا رسول اللہ خامند حکم دے گیا تھا گھر سے نہ نکلنا والد بیمار ہے کیا حکم ہے نبی پاک نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے پر خامند کی اطاعت کرے گی تو اس کے لئے زیادہ بہتر ہو جائے گا دو چار دن کے بعد پھر پیغام بھیجتی ہے کہتی ہے مابوبہ باب شدید بیمار ہے حکم کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے کیونکہ حضور شارع ہے نا مختار ہے شریع معاملات میں کسی کو چاہے تو کسی چیز کی بھی اجازت عطا فرما سکتے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں جا سکتی ہے پر خامند کی اطاعت میں رہے گی تو اس کے لئے بہتر حد ہو گئی بھائیو حد ہو گئی عرض کرتی ہے حضور باپ انتقال کر گیا ہے باپ انتقال کر گیا بیٹی ہوں کیا کروں رہ نہیں سکتی حضور نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں چلی جائے پر خامند کی فرما برداری کرے گی تو بہتر ہو جائے گا سانوہ تو اس شام مصطفیٰ نے پیغام بھیجا فرمایا پتا کرو گئی تو نہیں پتا کرو گئی تو نہیں صحابی نے واپس آکے عرض کی حضور کوئی نہیں گئی فرمایا جاؤ اسے جا کے میری طرف سے خوشحبری دے دو کہ تُو نے اپنے خامند کی فرما برداری کی ہے رب کریم نے تجھے بھی بخش دیا ہے تیرے باپ کی بھی بخشی فرما دی تیرے اس عمل نے تیرے باپ کی بخشی کا سبب بنا دیا ہے